یہ آیت آئی تو اس میں بیان کردہ بات پر درس اپنا مکمل کرتے ہیں اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا وَجَعَلْنَا بَعَبَّكُمْ لِبَعَدٍ فِتْنَةً اور ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ فتنہ سے مراد آزمائش تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے کبھی دیکھیں باپ کے لیے یعنی شوہر جو ہے اس کے لیے بیوی آزمائش ہوتی ہے اس کے بچے آزمائش بن جاتے ہیں کبھی عورت کے لیے شوہر آزمائش بن جاتا ہے مرد کے لیے عورت کا آزمائش کا ہونا مثال کے طور پر چڑچڑی ہے بد زبان قسم کی ہے بد تمیز قسم کی عورت ہے یا خدا رخاستہ کچھ اس کے افعال و عمال کردار اچھا نہیں ہے یہ ایک مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اسی طرح بچے بساوقات بد تمیز ہو جاتے ہیں نافرمان ہو جاتے ہیں یہ باپ کے لیے ایک مزید آزمائش ہے پھر ان کو رسک حلال کھلانا یہ ایک اور بہت بڑی آزمائش ہے کہ حرام کھلائے گا تو خود جہنم میں جائے گا رسک حلال تلاش کر کے کھلانا ہے اگر اکیلہ ہوتا تو شاید فٹپات پہ بھی پڑھ کے سو جاتا ہے ایک آدھ روٹی کا لکمہ بھی کافی تھا لیکن اب ان کو تو پیڑ بھر کے کھلانا ہے اور اس کے لیے رسک حلال بھی کمانا ہے تو یہ کن کے لیے آزمائش بن گئے میرا رہا نوما ہاں کوئی اور ہے اسی طرح بعض اوقات شہر بیوی کے لیے آزمائش ہوتا ہے کہ وہ بددماغ ہوتا ہے بدتمیز قسم کا ہوتا ہے شک کی شہر ہوتا ہے ظلم و ستم کرنے والا ہوتا ہے بار بار عورت کو اس کی عورت ہونے کا احساس دلانے والا حقارت کا احساس دلانے والا ہوتا ہے کبھی عورت غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کا خاندان تھوڑا سا عالی ہوتا ہے عورت کسی ایسی ذات سے تعلق رکھتی ہے جو اس کے خاندان کے مقابلے میں بہارل ذرا کم متصور ہوتی ہے تو پھر شہر تانہ دیتا ہے الٹے سیدھے ایسے جملے کستا ہے اس کے بھائی بہنوں اس کے ماں باپ کوئی اتنا برا بھلا کہتا ہے کہ عورت کی شدید دلازاری ہوتی ہے یہ بھی ایک فتنہ اور ایک آزمائش ہے اس طرح استاد کے لیے شاگرد بعض اوقات آزمائش بن جاتے ہیں خصوصا ہمارے ملک میں کہ جہاں استادوں کی بچاروں کی بہت کم عزت کی جاتی ہے کلاس میں استاد ہوتا ہے ہوتنگ کس رہے ہوتے ہیں اور لڑکیں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض کالیجز جنیسٹریز تو ایسی ہیں کہ استاد اپنی عزت بچانا بس سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ بھائی کچھ کہوں گے تو خامخہ ایسا نہ ہو کے پکڑ کے مارنے شروع کر دیں تو اس قسم کے طالب علم استاد کے لیے آزمائش ہیں اور بعض اوقات استاد صاحب شاگردوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں خصوصاً وہ مادرت کے ساتھ وہ ٹیچرز وہ پروفیسرز جن کو جو مضمون دیا گیا ہے وہ اس کو پڑھانے کے صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں آ کے وہ لیکچر تو دے رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے سروں کے اوپر سے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ غم و غصہ میں اپنی انگلیاں موڑ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کر کیا رہا ہے بھائی کیا پڑھا رہے میں سمجھیں نہیں آتا جب شروع کرتے ہیں تو تب سمجھ میں نہیں آتا ختم کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیا پڑھایا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں ہر ایک کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے حکمران کے لیے عوام عوام کے لیے حکمران ایک پڑوسی کے لیے دوسرا پڑوسی اس کے لیے یہ پڑوسی اس طریقے سے ہر ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے اتصبرون تو کیا تم صبر کرو گے تو یہ سوال کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ حکم دینا مقصود ہے کہ یہ ہماری مشیعت ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا تو اب تمہیں اس امتحان میں پورا اترتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے یہ ہم نے پہلے کئی پرگرام میں آپ کو صبر کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر انسان کی نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو انسان کے دل میں قلب میں نفرت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں تو پھر ایک باطنی تقاضہ نمدار ہوتا ہے کہ کچھ کرو انتقام لو کچھ مارو پیٹو مو سے بولو کچھ کر دو لیکن اگر انسان اس قسم کے تمام شکوہ شکایت کے اظہار سے غم غصے کے اظہار سے اور اسی طریقے سے انتقامی جذبے کے اظہار سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس کا نام صبر ہوتا ہے گویا کہ کسی بھی طریقے سے انسان اپنے ہاتھ پیر آنکھ وغیرہ زبان سے اس طرح قلب سے کوئی شکوہ ظاہر نہ ہونے دے کوئی اعتراض ظاہر نہ ہونے دے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رکھتے ہوئے وہ ہر قسم کی انتقامی کا روائے سے اپنے آپ کو روک لے تو یہ صبر ہے اور یہ بڑی بہت بڑی بات ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ تو اللہ نے قرآن باق میں بیان فرما دیا کہ ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے تو اب یہ تمنہ رکھنا اب بعض لوگ مطلب ٹھیک ہے یہ تمنہ کوئی بری نہیں ہے کہ اگر ایک بہن کہتی لی میرا شوہر ظالی میں آپ دعا کریں کہ وہ اچھا ہو جائے ٹھیک ہے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ جائز طریقے سے ٹینشن ایک زیادہ لے لینا ڈپریشن کا شکار ہو جانا اور بعض اوقات خودکشی تک پہنچ جانا یہ غلط ہے آپ بھلائی کی کوشش کریں بہتری کی کوشش کریں منع نہیں لیکن یہ کیوں کا سوال کیا ہے مجھے ایسا شوہر کیوں مل گیا میری ساری بہنیں سکھی ہیں مجھے ایک ایسا شوہر مل گیا کمبخت نکھٹو اور ظالم قسم کا کیوں کا سوال ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس میں اگر آپ یہ توقع اور تمنہ کریں کہ دنیا میں ہر چیز آپ کی مرضی کے موافق مل جائے کسی سے کوئی تکلیفی نہ پہنچے کبھی کوئی آزمائشی نہ آئے تو بتائیے پھر دنیا کا امتحان گاہ ہونا کیسے ثابت ہوگا